اسلام علیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ٹھاک تو جناب میں نے آپ کو اپنے سویٹ ہارٹ یعنی مائلو کے گم ہونے کے بارے میں بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں تو ون ویک کے بعد آخر کیونکہ ہم نے نیٹ پہ بھی ڈالا ہوا تھا ہمیں کسی کی کال آئی کہ بھئی ایک پیٹ ہے ہمارے پاس لیکن وہ سٹری کے اپنی لگ رہا تو اگر آپ نے دیکھنا ہی تو آ کے دیکھ لیں لیکن اس کی کچھ نشانیاں بتا دیں اتنے پیٹ کی تو ہم نے پھر ان کو جو بھی چیز تھی اس کے بارے میں بتا دی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں ہماری طرف اور آ کے تسلی کر لیں تو دن ہم ان کی گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور پھر ہم ان کی گھر پہنچ گئے تو اب کھڑے ہیں ان کی گھر کے باہر بیل بجائی ہے اور تھوڑی دیر میں وہ باہر آئیں گے اور پھر ہمیں ہماری بلی کے بارے میں بتائیں گے آئی مین کے مائلوں کے بارے میں تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے اور یہ کوئی رات کے ساڑھے آٹھ بجے کا ٹائم ہے جب ہمیں کیونکہ بات ہماری چل رہی تھی ان سے کوئی سات بجے سے اور مطلب آخر میں پھر ساڑھے آٹھ بجے ہم ان کی گھر پہنچ گئے ایک بات ہے یہ جو گاڑی کھڑی آپ نے دیکھی ہے ابھی بلیک کلر کی اس کے اندر کچھ نظر تو آیا ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ بلی ویسے ان کے گھر کے اندر ہی ہوئی یہ دیکھیں جی انتظار میں عوام کھڑی ہے کہ کہیں سے اس کی شکل دیکھنے کو مل جائے اور میں بھی بہت بیتاب تھی یہ دیکھنا ضروری ہے اور یہ کوئی ہمارے گھر سے دس منٹ کی ڈرائیس پکر تھا اور جی اندر سے نمودار ہوئے ایک صاحب اور ساتھ میں چھوکی سی پچی تو اب دیکھتے ہیں ایک آڈنگ ٹو ہیم کہ ہم نے میلو کو اندر ہی رکھا ہوئے تو اب دیکھتے ہیں اندر کدھر رکھا ہوئے اب یہ چیک کریں گے اور ان کے پاس اپنا بھی ایک پیٹ ہے چھوٹا سکتے چھوٹی ہیلی کے بچے وہ بھی رکھا ہوئے اور بس ہمیں یہ تسلی اور خوشی ہو گئی کہ ایک ہفتے سے ہمارا میلو جو ہے وہ ان کے گھر میں آرام سے تھا بلکہ مزے میں تھا کیونکہ یہاں پہ اس کو اپنا کمپینین بھی ملیا اور یہ بیک سائٹ بھی گئے ہیں دیکھنے کے لیے اب دیکھتے ہیں میں کدھر چھپ کے بیٹھا ہے مائلو بس یہ دل کو تسلی تھی کہ وہ کہیں سٹریٹ میں ادھر ادھر بھٹک میرا اور بھوکا نہیں ہے یہ بس تسلی تھی اور جی پیچھے سے تو دیکھ آئیں وہاں پہ ڈلی کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے گھر میں بھی نہیں ہے اور اب ان کا خیال ہے کہ گھر سے باہر دیکھا جائے کیونکہ شام کو گیٹ کھلا تھا تو ہو سکتا ہے وہ باہر نکل گئے ہو تو ہم بھی پیچھے پیچھے گئے اور اس کے بعد ہم لوگ باہر کی طرف آگئے اور ان کے گھر کے پاس ہی ایک خالی پلوٹ تھا بوشی تو وہاں پہ اب ہم نے ڈھونڈا تھا اس کو اور جو دل مطمئن تھا اب تھوڑا دھڑک رہا تھا کہ پتہ نہیں ملے گا بھی یا نہیں یہاں سے کہیں آگے تو نہیں نکل گیا تو اب وہ ہی ہم دیکھنے جا رہے ہیں پلوٹ میں موسیقی 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 اور اندھیرے کی وجہ سے اتنا نظر بھی نہیں آرہا اور موبائل کی ٹارچ پہ ہم نے آن کر رکھی تھی اور پھر میں نے سوچا چلو پیچھے سے کھڑے ہو کے ہی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ لوگ تو وہاں سے دیکھ رہے تھے اندر جا کے پلوٹ کے اور میں بھی پھر پیچھے ہو گئی گھر کی طرف آ رہے تھے تو میری بیٹی نے مجھے کہا کہ جب ہم اینٹر ہو رہے تھے گھر میں مائلوں سے ملنے کے لیے تو اس نے مجھے کہا کہ گاڑی کی بیک سائٹ پہ کچھ ہے اور کوئی کیٹ مجھے نظر آئی تھی تو میں نے اس کی بات کو اگنور کر دیا اب مجھے سڈن خیال آیا کیوں نہ گاڑی کی اندر دیکھا جائے پھر بھی تھوڑی سی تسلیح میں نے کہا باہر سے ہو جائے پھر میں گاڑی کی طرف جاتی ہوں اور وہاں ٹورج کی روشنی میں دیکھتی ہوں آپ کو بھی ابھی دکھاتی ہوں میں چلیں پھر گاڑی کی طرف چلتے ہیں اور یہ دیکھیں جی مائلو تو گاڑی کے اندر بند تھا کیونکہ بقول ان کے انساب کے انہوں نے گاڑی دھوئی تھی اور ظاہر سی بات ہے جب دروازے بھی کھلے سب پچھ کھلے تو یہ اندر چلا گیا کیونکہ یہ یوز ٹو تھا یہاں جب کہیں جاتے تھے تو یہ گاڑی میں پیچھے بیٹھ جاتا تھا تو اس نے یہاں بھی یہی کام کیا اور باہر نہیں گھوما پھرا تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ سٹری کیٹ نہیں تھی یہ بلکہ پیٹی تھا گھر کا پلاوا تو بس خوشی کے انتہان ہی تھی اسے گود میں لیا اور بس جھٹ سے گاڑی میں بیٹھ گئے اور واپسی کا سفر تو بہت اچھا گزرا خوشی میں کیونکہ اب ہم اکیلے نہیں تھے ہمارے ساتھ ہمارا پیارا مائلو بھی تھا اور اس کو لے کہ پھر ہم گھر تک آئیں اور گاڑی میں تو خوب پیار کر کر کہ اس کی حالت ہم نے ناظر کر دی بہت خوش اور مائلو بھی آرام سے بیٹھا وا اسے بھی برا نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی اس کو گلے لگا رہے ہیں یا ہاتھ پھیر ہے اس پہ وہ بھی شاید کمی محسوس کر رہا تھا اور آخر جی ہم اس کو لے کے آہی گئے واپس گھر لیکن دل پھر بھی نہیں بھر رہا تھا بار بار اس کو گود میں ہی بھر رہے تھے ہم لوگ ہر کوئی اسے ناظر دلی دل میں مس کر رہا تھا اور یہی وجہ تھی کہ جب یہ واپس آیا تو وارم ویلکم اس کو ملا انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک اچھے سے لوگ کے ساتھ